ہائی فرنس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی سستہ میں کہوں گی زیرو کوسٹ فرٹیلائزر شیئر کرنے والی ہوں جو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے کچن میں سے نکال سکتے ہیں اور اپنے پلانٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فرنس کی یہ آپ کی جو سوائل ہے جو ہر پلانٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سوائل کو یہ کنڈیشن کرتا ہے یعنی اس میں جو ہے یہ گوڈ بیکٹیریا کی گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے اور اس میں جو ہے بہت ہی منیمل ٹریسز اوف ان پی کے یعنی نائٹروجن فوسفورس اور ٹوٹیشیم بھی پائے جاتے ہیں ساتھ میں اس میں جو ہے وائٹمن اے وائٹمن سی اور کیلشیم بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ہر کسی کے گھر میں روز یہ فرٹیلائزر نکلتا ہی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اسے ویسٹ کر دیں یا پھینک دیں آپ ان کو جو ہے اپنے پلانٹ کی سوائل میں اپلائ کریں اور ریزرٹس دیکھیں ایم شور آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹس دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے بینہ کسی دیر کے اس فرٹیلائزر کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینز یہ ہے رائس کورٹر جو ہمارے گھر میں روز چاول پکتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اسے جس پانی میں آپ چاول کو بھگا کے رکھتے ہیں اسے بھی ایز فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں یا تو آپ چاول پکانے کے بعد جو سٹارچ والا وارٹر مکلتا ہے اس کو بھی آپ جب سپریٹ کر لیتے ہیں چھان لیتے ہیں چاول سے الگ کرتے ہیں تب اس سٹارچی وارٹر کو بھی آپ اپنے پلانس کی سوائل میں یوز کر سکتے ہیں دونوں کو کس طرح یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں فرینز تو یہ جو پانی ہے یہ میرا چاول جس میں میں نے سوک کر کے رکھا تھا بھگا کے رکھا تھا یہ وہ پانی ہے تو جب آپ چاول بھگا کے رکھ رہے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے رائس کو کم سے کم اوورنائٹ اس پانی میں سوک کر کے رکھیں اگر اس سے زیادہ بھی آپ سوک کر کے رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ فرمنٹیشن کا پرسس سٹارٹ ہو جائے گا اور فرمنٹیشن سے زیادہ بیکٹیریا ملٹیپلائیں ہوں گے آپ کی اس پانی میں اور پھر آپ کی سوائل کے لیے اور بھی زیادہ بینیفیشل بن جائے گا تو یہ میرا جو ہے ایک دن پرانا چاول کا پانی ہے یعنی رائس وارٹر ہے رائس سوکڈ وارٹر ہے یہ سٹارچ وارٹر نہیں ہے تو اس کو جو ہے میں ڈائریکٹ اپنے پلانٹس پر استعمال کر سکتی ہوں اور جب آپ جو ہے چاول پکا رہے ہو یعنی جو سٹارچ وارٹر نکلتا ہے آپ کی چاول کے پکانے کے بعد تو آپ اس پہلے تو یہ بات کا دھیان رکھئے کہ آپ جو ہے چاول پکانے میں اس کے اندر سالٹ نہ ایڈ کریں اگر آپ سالٹ ایڈ کر دیں گے تو پھر وہ آپ کا جو ہے پانی ویسٹ ہو جائے گا اس کو آپ اپنے پلانٹس میں نہیں اپلائے کر سکتے تو کوشش یہ کریے کہ آپ جو ہے جب سٹارچ وارٹر یوز کرنے والے ہیں اپنے پلانٹس کے اوپر تو اس پانی میں آپ سالٹ نہ ایڈ کریں تو جب آپ سٹارچ وارٹر نکال لیں گے فرنس اس کو آپ نے تھنڈا کر لینا ہے آپ اس کو گرم گرم نہیں ہی اس کر سکتے اپنے پلانٹس پر اگر گرم گرم سٹارچ وارٹر آپ اپنے پلانٹس پر دال دیں گے تو آپ کے پلانٹس کو کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں ڈائمیج اور ہو جائیں گی ان کی روٹس تو آپ نے اس پانی کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے سے فرمنٹ ہو جائے اس میں بیکٹیریا اور زیادہ ملٹیپلائے ہو جائے تو آپ اسے دو تین دن کے لیے یوں ہی چھوڑ دیجئے تاکہ اس میں فرمنٹیشن اچھے سے ہو جائے آپ چاہیں تو جیسے ہی چھان لیں تھنڈا ہو جائے آپ کا سٹارچ کا پانی تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ سٹارچ وارٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے اسے ڈائیلیوٹ کر کے یوز کرنا پڑے گا اگر آپ ڈائریکٹ وہ گاڑا گاڑا سٹارچ کا پانی یوز کر لیں گے تو اس میں جو ہے فرنس فنگس لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے آپ کے پلانٹ کی سوئل میں ساتھی ساتھ چونٹیاں آنے کا بھی ڈر ہو سکتا ہے تو آپ اسے جو ہے ڈائیلیوٹ کر لیجئے اب یہ دیکھیں یہ ایک بالٹی ہے میرے پاس سٹارچ وارٹر تو اس میں سے آپ اگر ایک مگ اس طرح کا سٹارچ وارٹر لیں گے تو آپ کو جو ہے اس کو دس مگ پانی میں ڈائیلیوٹ کرنا ہے یعنی 1 اسٹو ٹین کی ریشو میں آپ نے اس کو ڈائیلیوٹ کرنے کے بعد ہی اپنے پلانٹس میں اپلائے کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ کے پلانٹس کی جو ٹاپ سوئل ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو اس کے بعد ہی آپ اس کو جو ہے اپلائے کریے اور آپ اسے ایک ایک پوٹ آرام سے اپنے پلانٹس میں دال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا اور جو پلین رائیس سوکڈ وارٹر ہے یعنی یہ والا جو پانی ہے اسے آپ ڈائیریکٹ یوز کر سکتے ہیں اپنے پلانٹس میں اس کو کوئی بھی ڈائیلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے پوٹ کی ریکوائیمنٹ کے حساب سے جو ہے اس کا پانی اس کی سوئل میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنس میں نے جو ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے رائیس وارٹر کا اور اسی کو جو ہے میں اب اپنے اس روز وارٹر کے روز پلانٹ کے پوٹ میں ڈالوں گی تو یہ دیکھئے کیونکہ اس کی سوئل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ڈائی ہو چکی ہے تو میں اس کو اچھے سے ایک مگ پانی بھر کے اس میں ڈال دوں گی امید کرتی ہوں فرنس کے آپ بھی آج کے بعد سے چاول کا پانی یا سٹارچ وارٹر کبھی بھی نہیں پھیکیں گے بلکہ اسے جو ہے اپنے پلانٹس کی سوئل میں اپلائے کریں گے اور آئیم شور کہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے جو سٹارچ کنٹنٹ ہوتا ہے رائیس وارٹر میں فرنس وہ گوڈ بیکٹیریا کو ملٹیپلائے کرتا ہے ہماری سوئل میں ہماری سوئل کو بہت ہی رچ بناتا ہے اور بہت سارے مائکروبز اس میں پنپنے لگتے ہیں جس سے ہمارے پلانٹ کی ہیلس بہت اچھی ہو جاتی ہے تو آپ کو ضرور اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے ایک لائک دیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں بائیدہ نیم پیراڈائز ایٹ ہوم گارڈنگ تو چلیے فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے ہاپی گارڈنگ